ہر ایک اج نبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا سرِ کوئے نہ شنایاں ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا میں لسی کے والے سے آپ کہیں گے شاید کہ یہ کس قدر عجیب و غریب بات کر رہا ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ میں نے بیسٹ لسی زندگی میں اگر کوئی انجائی کی ہے تو گلگت بلتستان میں یاگ کی لسی یاگ دل سی یاگ کیوں نہیں یاگ پتا ہی کیوں نہیں با جی پہلا سوال ساڑھے ٹاپک تو ہٹکے ہے جو ساڑھا موضوع چاہ رہے ہیں جی حکم کرو پاکستان دویج کوچھ لوگ پرینزک ورلڈ کپ پرینزک ورلڈ کپ بلوی مولا دی ذات اسلام علیکم کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوز ڈاکٹر روپا اور میرے ساتھ موجود ہے شکیل چودری صاحب اور زوم پہ اس وقت ہمارا ساتھ دیں گے ایف ایس جے اسلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ سر یہ کام یو یلی شکیل صاحب کرتے ہوتے ہیں اسلام آباد سے زوم کا آج آپ کر رہے ہیں اور آپ کے فرینڈ اس وقت ایبسینٹی ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہمیں چلتے شو میں جوئن کریں گے سو ہم اسی لیے ڈائریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے چیلنجر کی طرف چلتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد آمیر مشتاق محمد آمیر صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا جی بیلونگ کرتا ہوں رہی میر خان سے لیکن ابھی لاہور میں ہی رہ رہا ہوں اوکے جی ویلکم تو دے کیفے اور ویلکم تو دے شو آمیر صاحب کیا کرتے ہیں آپ سوفٹیر انجینئر ہوں اوکے جی سر سٹارٹ کرتے ہیں شور آمیر صاحب شخصیت زندہ ییس ایشیای ییس خاوت ایشیا سے تعلق ییس ییس اوکے پاکستانی ییس شعبہ جی ایفیس جے یہ ایک شخصیت جو زندہ ہے اور پاکستانی ہے جی جی سر ان کا تعلق پورٹ سے شروع کرنے اوہ آج کل نہیں کیا ستو حکومت سے لیکن آج کل نہیں کوئی ریٹائیڈ پولیٹیشن ایٹسیم نوٹ ریٹائیڈ ایس اچ اوہ آپ نے نہیں بتانا یہ اچھا میں نے نہیں بتانا امیر صاحب آپ نے صرف ہاں یا نہ کرنا یا تھوڑی سی ویریشن لانی ہے باقی یہ لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہے اچھا ایفیس جے سیاست کے علاوہ ہاں سیاست کے علاوہ ان کا اور بھی کوئی شعبہ ہے نو نہیں ہے سیاست اور حکومت ہی ان کا شعبہ ہے کتنے ہوگا یہ پوششن چھے سوال چھے سوال اوکی موسیقی چھوڑ رہا ہوں میں وقتی طور پر سیاست چھوڑ رہا ہوں یہ مرے خلال ان سے پہلے کا کوئی ہے کوئی شخصیت نا somebody like وسیم سجاد میں بھی you know کہ فارمالی سیاست ہاں وسیم سجاد سے possible فارمالی سیاست نہیں چھوڑی لیکن ویسے ہی inactive ہیں وہ بھی ہیں اسم زفر بھی ہیں yeah that's right وکیل پوچھ رہے ہیں تو دونوں in ہوں گے out ہوں گے اور ویسے وسیم سجاد ویسے road scholar ہیں yeah i know and former acting president senate chairman سیاست سے out because he was chairman senate سے حکومت سے out سیاست سے کبھی out نہیں ہوئے حکومت سے out اچھا جی یا تو صوبے کی طرف جائے جائے جی i think پنجاب کی طرف چلیں age is an important factor here جی جی بالکل پہلے صوبہ اور پھر عمر تو 75 plus سے شروع کیا جائے میرے خیال میں پہلے صوبہ تو پکڑنے صوبے میں بھی کچھ questions آئے ہو جائیں گے اس طرح سے کہ چار پانچ صوبے ہیں پھر اسلام آباد الگ سے وہ نہیں تو ایک سے نہیں مطلب نہیں age سے کونسا وہ ہو جائے گا وہ بھی ایک خیر age کا پوچھ دیں ہاں عامر صاحب ان کی age 75 سے اوپر ہے نہیں 75 سے اوپر نہیں ہے اوکے تو اس میں نکل گئے آپ کے چودری شجاعت نکل گئے چودری شجاعت ایس ایم زفر اور i think even وسیم سجاد he must be over 75 یعنی یہ تھی نکل گئے اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سے سیاستدان جو پارک ہوئے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو صوبے کا میرے خلق کر لیا جائے پنجاب کا جی جی بالکل کرنے ہاں آمیر صاحب پنجاب سے تعلق جی اوکے that is helpful جی بالکل پنجاب سے تعلق ہے اور دیکھیں ایک تو منظور وٹو ہیں جی جو اس وقت نہ سیاست میں ہے اور نہ حکومت میں ہیں بڑے پرانے سیاستدان ہیں لیکن وہ 75 کے کلوس ہوں گے ہاں بٹ 75 سے اوپر تو نہیں ہے نا تو منظور وٹو پہلے ہو چکے ہیں منظور وٹو کو پاک کریں تو آپ نے یہ نہیں ابھی کہا کہ وہ ہو چکے ہیں تو منظور وٹو نہیں ہیں ورنہ یہ بتا لیتا ہے کہ آج کی شخصیت پہلی بار ہو رہی ہے شو جی پنجاب کے سیاستدان جو حکومت میں نہیں ہیں اور نیشنل اسیمبلی میں ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں ہی پتا بھی حکومت میں نہیں ہیں سیاست میں ہیں جو دائی انڈسٹائن آمد صاحب سے پوچھ لیجے یہ تو کنفرارم انہوں نے پہلے بھی کر دیا تھا نا تو کہیں عمران خان کہ پوچھ لیا ہو سیا سر عمران خان عمران خان is a possibility سر عمران خان we have done before تو یہ عمران خان پوچھا جا سکتا ہے جی ساؤتھ پنجاب سے تعلق ساؤتھ پنجاب سے کون کون ہو سکتے ہیں شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی بھی ہیں یوسف ازاگلانی بھی ہیں اور ایک تھے وہ جو گورنر بھی رہے پیپلز پارٹی کے دور میں محمود احمد اور پھر یہ جو ہیں آج کل جو ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو ایکس کو جہانگیر ترین جہانگیر ترین جہانگیر ترین چینی کا کاروبار پوچھ لیں نہیں ساؤتھ پنجاب سے پہلے تو پوچھتے ہیں نا نیرو کریں اس کو آمیر صاحب تعلق ساؤتھ پنجاب سے نو نائن قویسٹنز نائن قویسٹنز دیکھ سے سینٹر پنجاب سینٹر پنجاب میں پھر کون سے آئیں گے فیصل آباد لاہور سینٹر پنجاب میں نائی لاہور ڈیویجن آئے گا گجنوالا آئے گا فیصل آباد is in west پھر گجرات کیا کوئی ہو سکتا ہے بندہ جی گجرات بھی آ جائے گا سینٹر میں ایک سو چودری پرویز لائی ہے اچھا یہ اپنے پوچھا ہے مرد نو سر آپ کا پہلا سوال آپ کا فیورٹ ہوتا ہے زندہ اچھا 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 یہ اپنے پوچھا مرد بیسے عورت ہو تو بہت ایزی ہے پوچھ لے آمیر صاحب یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں مل ہیں یہ مل ہیں یہ یس میں نے پہلے کہا کہ میں آپ کو رمائنڈ کر آ دوں پھر میں نے کہا کہ میری آرڈینس میری پیچھے پڑ جاتی ہے میں ہنٹس دیتی ہوں کبھی نہ کبھی تا کو خیال آئی جائے گا خاتون کا آپ نہیں پوچھیں گے کیونکہ خاتون میں تو بہت ایزی ہے دو چار پولٹیشن ہیں بس وہ تعلق پنجاب سے ہے لیکن ساؤت پنجاب سے نہیں مو بی اس وقت پنجاب کی آپ نے اپنے پیشن کی اس کے رفرنسے ہم پوچھ سکتے ہیں گجرات فیصل آباد لاہور سیالکوٹ سیالکوٹ گجرہ والا ڈیویجن میں آتا ہے چلے پھر یہ ہم پوچھ سکتے ہیں گجرات بھی شامل ہوگا اس میں جی جی بلکہ شامل ہے آمیر صاحب آپ نے سنی یہ ساری گفتگو تو کیا سینٹرل پنجاب سے تعلق ہے نہیں جی اب اس کا مطلب ہے کہ یہ نورت ہے آپ کا اور نورت میں راچہ سفراللہ ہے ایسا ہے راچہ سفراللہ ہے اور ایسا ہے کہ وہ مجھے پارٹی بھی سیاریمونیل پوزیشن راچہ سفراللہ ہے نہیں وہ منسٹر بھی رہے ہیں ایسے تو امبیسڈر بھی رہے ہیں وہ جو دیاوالہک کے منسٹر رہے ہیں جو اپنگ بیٹشمن تھے اور بعد میں جب شاید خاکان آبازی کے والد آگے وہ نون پارٹی الیکشنز کنٹیس کرنے کے لیے راچہ سفراللہ کے پاس کہ خاکان آبازی میرے خلاف ہم لڑ رہا ہے ایلیکشن انہوں نے کہا میرے خلاف بھی رہے ہیں اور وہ ایلیکشن اور وہ ایمبیسڈر کی ایجیپٹ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آج کل اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ تو بہت سے ہوں گے لیکن تھوڑا نیرو بسکری جو ہے 1983 کی مجلس شورہ کے ممبر اور منسٹر لیکن اس سے تو پھر ایک ہی بندہ رول آؤٹ ہوگا راجہ زفراللہ اور کون ہے وہاں پر نورت میں جو اٹک سے شروع ہوگا اٹک سے شروع ہوگا بٹی روپ دیکھیں میجر تاہر صادق بھی ہیں اٹک سے جو بہت پڑھانے چوزی نصار ہیں بہت ویل نون پولیٹیشن ہے چوزی نصار اس پر نہ پارٹی میں کوئی ایکٹیوٹی ہے نہ ان کی وہ گورمنٹ میں ہیں ہیالہ دو ہی ٹوک آ بلیٹڈ اوات ایز ایم پی اے یہاں، وہ اسیمیلی ڈیزول ہو چکے۔ 1983 کی منسٹرشپ میں کور کون ہے؟ میاں والی پکھر اس ایریا سے کوئی اتنا بڑا نام ہے نہیں۔ ایک ستار خان نیازی ہوتے تھے، اسی ڈائیڈ۔ کوئی اتنا بڑا کوئی نام وہاں سے ہے نہیں۔ یہ نام اگر ہیں بڑے تو یہ اٹک سے ہیں، یہ اس سے ہیں، پہوٹا سے ہیں۔ راجہ صاحب ان کا تعلوم مری سے ہے۔ پرحل یہ چودری نسار کا اچھا چانس بنتا ہے اس میں، کہ پرومیننٹ بھی ہیں۔ انٹیریر منسٹر، چودری نسار تو انٹیریر منسٹر رہے چکے ہیں نا۔ بہت ساری منسٹریز میں سب کر چکے ہیں، وہ تو پٹرولیم کے بھی رہے۔ ہاں وہ کر چکے ہیں، باٹ اس میند منسٹری بھی انٹیریر۔ ایک آپ کے، ہم بھول گئے پنڈی بائی کو چیخ رشید دے تو ہے۔ چیخ رشید is there, yes. تو پھر نورتھ پنجاب میں کون کون سے زلے آئیں گے؟ اٹک، پنڈی؟ پنڈی، اٹک۔ جیلم، جیلم بھی تو پھر نورتھ میں آنا چاہیے۔ جیلم بھی آ جاتا ہے۔ چکوال؟ وہ سدن لیمٹ ہے نورتھ کی۔ اور اس کے بعد میاں والی بکر یہ بھی شامل کیا جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو یہ پھر نورتھ کا، کتنے کوسچن کتنے ہوئے گی؟ گیارہ؟ گیارہ سوال۔ تو نورتھ کا مرخل میں پوچھا جا سکتا ہے؟ یہ تین نام جو ہے نا، چودھرین نصار، شیخ رشید اور راجہ زفرالہ. اس میں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کی زیادہ possibility ہے؟ پارٹی افیلیشن بھی پوچھ سکتے ہیں، پر پارٹی افیلیشن تینوں جو ہیں وہ پی ایم ایل این میں رہے ہیں۔ تو حنیف اباسی بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اتنے پرومیننٹ نہیں ہیں۔ شاید ہمارا جو کریٹیریہ ہے اس پہ وہ نہیں پورے اتریں گے۔ نہیں نہیں وہ بلکل نہیں اتریں گے، اچھا نہیں۔ نورتھرن پنجاب، تو نورتھرن پنجاب پوچھا جائے پھر میرے خیال میں۔ جی جی پوچھیں۔ آمیر صاحب تعلق نورتھرن پنجاب سے؟ جی۔ اکی۔ ڈاکٹر روبرٹ، 10 قویسٹنز؟ سر، 12 قویسٹنز، 12 سوال؟ 12؟ جی۔ 12 میں پہنچ گئے اچھا؟ ہم۔ ہم۔ ڈاو بھی پنڈی ڈیویشن میں آتا ہے۔ جی جی۔ تینوں جو ہیں یہ پنڈی ڈیویشن میں آتے ہیں۔ اور شاید خا کانباسی ہو چکے ہیں نا؟ جی سر۔ اگر سینٹ کے ممبر کا پوچھیں گے تو راجہ صاحب تعلق ان یا آؤٹ ہوں گے۔ اور اگر یہ سوال پوچھیں گے تو دونوں جو ہیں، نسار اور شیخ رشید، یہ بھی ان اور آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر اگر یہ سوال پوچھیں گے تو راجہ صاحب تعلق ان یا آؤٹ ہوں گے۔ اچھا ویسے تو پنڈی سے ہی۔ لیکن وہ آج کل گورنمنٹ میں ہیں۔ راجہ پرویز اشرف۔ ہاں وہ تو گجر خان سے ہے نا؟ جی۔ 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 ساے نا۔ We won't go가요۔ اگر ہم یہ پوچھتے نا کہ انفرمیشن منسٹر رہے تو وہ تین چار لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں کون سے آؤٹ ہو جاتے ہیں خواد چودری بھی رہا انفرمیشن منسٹر کہاں سے میرٹ کرتا ہے نیشنلی نون پرسن پھر راجہ زفرالہ کی انفرمیشن منسٹر رہے اور شیخ رشید انفرمیشن منسٹر رہے تین آؤٹ ہو جاتے ہیں چلے پوچھ لیں اب یہاں مہر پاس سوال اور یہ جو ہے چودری نسار آمیر صاحب انفرمیشن منسٹر رہے جی رہ چکے ہیں اس کا مذہب ہے شیخ رشید is the most likely لال حویلی اس میں اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں رہے تو چودری نسار اگر وہ بھی انفرمیشن منسٹر رہے ہوں شاید تھوڑی دیر کے لیے رہے ہوں نہیں نہیں رہے ان کا چکری سے تعلق ہے ایک کا پنڈی سے تعلق ہے وہ دونوں کا پنڈی نہیں ہے بسیکلی تو گھرور نہیں چودری نسار lives in چکری اس لئے چکری کی جو سڑکے سڑکے ہیں سب کچھ ضبردست بنی رہی ہیں چکری میں نہیں ان کا گھر فیضاباد میں ہے i have been to that place چکری میں تو صرف constituency ہے ابائی گھر ہے پی ایم ایل این کا میرے خلم پوچھا جا سکتا ہے پی ایم ایل این میں رہے questions کتنے ہوئے ہیں doctors سر 14 questions آپ پوچھیں ٹھے امیر صاحب پی ایم ایل این ایک سیکنڈ پی ایم ایل این میں تو دونوں رہے ہیں چیک رشید بھی رہے ہیں اور چور انتصال بھی رہے ہیں جی 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 اور انفرمیشن منسٹر کون سے رہے ہیں یہ بھی راجہ زفرلہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے وہ بھی انفرمیشن منسٹر رہے ہیں but he may be over 75 وہ تو پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں سینٹ میں رہے ہیں وہ جی جی that's right امیر صاحب یہ پی ایم ایل این میں رہے جی یہ دونوں رہنے کی شیخ رشید بھی پی ایم ایل این کا حصہ تھے شیخ رشید is a strong candidate now 15 سال لال حویلی will eliminate اور کربا میں آمیر صاحب جی لال حویلی سے تعلق رکھتے ہیں جی واؤ شیخ رشید شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب 16 questions نہیں وہ کوئی بات نہیں ہوتی بعض اوقات اگر آپ fsj سے آپ fsj پوچھیں گے نا تو he might touch at least 15 questions اور ساتھ ہمارے کوئی پیٹرن ہے جی سیف ورجینیا سے ہمارے پیٹرن موجود ہے نیتھن نیامت جو کہ ہمارے چیلنجر بھی ہے آج جی نیتھن یہ بتائیے بہترین بہترین ویری گوڈ شخصیت پہ آجائیں جی شخصیت مرد ہے جی جی مرد ہے زندہ نہیں جی زندہ نہیں اشیائی اشیائی نہیں تعلق امریکہ سے جی امریکہ سے چیدہ ظاہر ہے ایز ان امریکہ تو ایک پروکزمیٹی فیکٹر بھی ہوتا ہے نا ایک امریکی مرد جو زندہ نہیں ہے اور most definitely یہ USA ہے انتقال کو پچاس سال سے شروع کر دیں پچاس سال سے زیادہ ہو چکا ہے نہیں نہیں نائنٹین سیونٹی تھری کے بعد پچیس سال سے زیادہ ہو چکا ہے نہیں نہیں نائنٹین آئیٹی ایٹ کے بعد اب شعبے پہ آجائیں شعبیز شعبیز سے شروع کر لیں تعلق نیتھن بتائیے شعبیز سے ہے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں شعبیز سے بھی ہے پر وجہ شہرت وہ نہیں وجہ شہرت وہ نہیں ہے اور رانلڈ ریگن کب مرے بھی لیکن اس کا تو بہت زیادہ اس کا تو بہت زیادہ ہے یا علم و فضل ہے علم و فضل ہو سکتی ہے کیسے تو حکومت ہو سکتی ہے سپورٹس بھی ہو سکتی بھائی جن یہ جو تھوڑا بہت جو تعلق ہوتا ہے نا تھوڑا سا شعبز کے ساتھ وہ وہ سپورٹس والوں کا ہوتا ہے جیسے اپنا مائک ٹائسن ٹائپ جیسے جان سینہ ٹائپ اچھا جی وجہ شورت محمد علی جی محمد علی لیکن محمد علی کو تو فوت ہوئے پچیس سال سے میرا خیال زیادہ ہو گیا ہے اور محمد علی ہم پہلے کر چکے ہیں سر محمد علی ہم پہلے کر چکے ہیں انتقال کو پچیس سے کم ہی ہوا ہے اچھا جی وجہ شورت سپورٹس ہے نیتن نہیں سر سپورٹس نہیں اچھا سیاست اور حکومت ہے سیاست اور حکومت سے بھی نہیں علم و فضل علم و فضل علم و فضل کہہ لیتے ہیں سر دس سوال کوشیر بندہ پاسیٹ کے دن باؤنگ اوہم ی علم وفظل تو جانلیزم آتا ہے ما کچھ میں نے یہ کہا کیا تینر سے حقیقت اس کا مشکل ہے وہ ایک بہت جانلیز تھی پھر جانلیزم نے ایک ایک بہتے بات ہے ایک بہتے ہیں جانلیزم نے سیدھے کیا آپ میں نے اس کا شور رہا ہے اور یا شو بھائیس کے دیارے ایسا ضرور تعلق تھا ایف ایس ایٹ ٹیڈ ٹرنر تو پھر پیور جنلزم پیور چوبیس کیس ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیڈ ٹرنر کی وجہ شورت یہ نہیں ہے نہیں نہیں ٹیڈ ٹرنر کا زیادہ امکان بھی نہیں ہے علم و فضل چوبیس کوئی ایسا کہتے ہیں نا جو انسپیریشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں ان کے اپنے چینلز ہوتے ہیں مذہبی شخصیات اس طرح ہوتی ہیں نا زاکر نائک کا جیسے اپنا ہے بہت زبردست چینل جو نا ان کو کہتے ہیں ٹیلی وینجلس جو ٹیلی ویجن کو یوز کرتے ہیں فور ایوانجلزم بڑے بڑے نام ہے سکسس لٹریچر لکھنے اور بولنے والے لوگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ٹیلی وینجلسٹ ہیں ایف ایس جے ان میں سب سے مشہور تو وہ تھا بلی گرام بلی گرام نمبر ون ہے اور ذہن میں وہ ہی آتا ہے ٹیلی وینجلسٹ میں لیکن وہ شخصیت لیکن وہ شخصیت ایسی نہیں کہ معروف نہیں ہے اس سوالے سے ہماری آڈینس کے مطمئن نظر سے اور لاسٹ شو میں ہم نے ذکر اس کا کیا تھا جب کسی پرسنلیٹی کو ہم بوجھ رہے تھے جی 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 اس کا تسکار اور کوئی دیکھ لیجئے ان کا ایک بڑا مشہور ہے کہ ہلری کلنٹن نے ان سے میٹنگ چاہی تو اس نے کہا میں خوبصورت عورتوں سے تنہائی میں نہیں ملتا وہ سوچ رہی ہوگی ایک گل میرے حق کے جے کے خلاف اسی کو بڑا سکولر بھی ہو سکتا ہے کوئی نہیں وہ بھی ہم نے لازٹ ٹائنگ کافی ڈسکس کیے تھے پیپل ہو ڈائیڈ ریسنٹلی پرسنلیٹی وہ خود لے کر آئے ہیں اس کو جو ہے اس کو اور نیرو کریں چلیے کر لیتے ہیں نیتن یہ بتائیے کہ انتقال کو دس سال سے زیادہ ہو چکا ہے نہیں نہیں دوہزار تیرہ کے بعد یعنی دوہزار تیرہ کے بعد انتقال ہوا ہے کیارہ سوال کوئی ایسٹورین آلسو کوئی ایسا سکولر جس نے اس خطے پہ کام کیا ہو انڈیا پاکستان پہ نہیں سر ایسا کوئی اوہ نہیں 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 تو آپ نے سوال ہی ایک طرح سے کر دیا داگ دیا میں تو ایف ایس جیے سے کر رہا تھا نہیں اس وقت ایف ایس جیے سے زیادہ ہم وہ ہیں جن سے آپ جو ہے میرے خیال میں ایک ہی ایریا رہ گیا ہے وہ ریلیجن کا ہے جی جائیے نیتن تعلق ریلیجن سے ریلیجنس پرسنلیٹی سر تیزر ریلیجن پر ہے موکر کوئی پریسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلی گریم سب سے مشہور تو وہی ہے بلی گریم بلی سب سے مشہور ہے چکین صاحب نیتھن کو ٹیلی وینجلسٹ پوچھا آپ نے ٹیلی ویژن کو جو یوز کرتے ہیں پریچنگ کے لیے تو ایف ایس جی ایکسپٹ بیلی گرام بیلی گرام بیلی گرام ہم ہمارے پاس ہے پہنچ گئے سر ہم پہنچ گئے ہیں چلیں جی بیلی گرام انہوں نے مون سے ہی کہا دیا جی سر نیکس چیلنجر کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس یہاں کیفے میں موجود ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم پرسنیلٹی کر چکے ہیں اب میری ٹیم کا کہنا ہے کہ نہیں کی میں پھر ایک ہی جواب گھسا پٹا سد دوں گا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں سر بس ابھی کوئی سترہ سے بیس سوالوں کے بعد پوچھتے ہیں آپ سے سب سے پہلے تو السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سارا عمران سارا آپ کا تعلق کہاں سے ہے لاہور سے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں ہیں جی ان کا کیا نام ہے محروز اور نویرہ 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 میری بہن کا نام ہے اچھا سارا یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ کھایا پیا بھی ہے یا ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کھایا ہے تو لگ کیوں نہیں رہا آپ کا انرجی لیول اتنا لو کیوں ہے پاسٹ ٹائم کیمرے کے سامنے آئی ہوں چلیں کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یقین کیجئے ایسی بس چاکہ ہی ہے اس کا شخصیت مرد ہے نہیں اچھا جی خاتون زندہ ہے نہیں ایک خاتون جو زندہ نہیں ہے تعلق ایشیا سے جی ساؤتھ ایشیا سے یس پاکستان سے یس ایک پاکستانی خاتون جو زندہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی انتقال کو پچیس سے شروع کر لیں انتقال کو پچیس سال سے زیادہ ہو چکا ہے جی پچاس سال سے زیادہ ہو چکا ہے نائنٹین سیونٹی تری سے نائنٹین نائنٹی ایٹ کے درمیان ایک خاتون جو زندہ نہیں ہیں اور نائنٹی ایٹ اور سیونٹی تری کے بیچ ان کا انتقال ہوا ہے ٹھیک ہے جی وجہ شہرت شو بیز بھی ہو سکتی ہے وجہ شہرت سیاست اور حکومت بھی ہو سکتی ہے نائنٹی ایٹ کے آس پاس میڈم نور جہاں نائنٹی ایٹ کے آس پاس ہیں نائنٹی سیونٹی یا بعد میں ہے نائنٹی سیونٹی لیکن شو بیز پہ ہم جائیں پہلے تو اچھا جی وجہ شہرت شو بیز ہے نہیں علم و فضل ہے جی یہ نائنٹی سکس فروین شاکر ہو سکتی ہے بھائی بلکل اور یہ بتائیے سارا کہ شخصیت شائرہ تھی ان کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا خوشبو کی شائرہ پروین شاکر پوچھا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا اس کا شیر میں اکثر عزرب المسل شیر ہے پڑھا کرتا ہوں کہ اندھیرے میں تھے جب تلق زمانہ سازگار تھا چراغ کیا جلا دیا ہوا ہی اور ہو گئی جب آپ مہابرے کا استعمال کریں نا مصرے میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں جیسے پر لگ گئے رسوائی کو ہے نا کہ تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی کو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے سی ایس ایس کے اگزیم میں ایک کوسچن ان کی شاعری کے بارے میں بھی تھا غالباً اردو کے پیپر میں جی سر زوم پہ ہمارے نیکس چیلنجر ہمارے پیٹرن موجود ہیں کمروز زمان السلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ بہت شکریہ ہے ڈاکٹر اروپا السلام علیکم آفتاب صاحب جی والیکم رشیل آفتاب صاحب اور ایف ایس ایس صاحب جی بہت شکریہ آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے وقتاً فقتاً یا گروپ میں ہو جاتی ہے یا کسی نہ کسی حوالے سے کہاں سے بول رہے ہیں کمروز صاحب میں چائنہ سے سنیا سیٹیز اچھا جی یہ بتائیے کمروز صاحب شخصیت مرد ہے جی زندہ جی ایشیائی نو تعلق امریکہ سے نو یورپ سے یس مین لینڈ یورپ سے نو زندہ برطانوی شخصیت لیکن اب شعبے کا پتہ چل جائے اب زندہ زیادہ جی مرد پہلا سوال یہی ہوتا ہے ایشیقیل صاحب نے پہلی پرسنیلٹی میں سوال نہیں کیا تھا گیاروے میں جا کے احتیاطن پوچھ لیا مرد ہوں گے پہلا سوال تھا زندہ اچھا جی اگر آپ نہ پوچھ پائیں تو میں 15th question پہ جا کے میں ایک کلو ضرور دوں گا واہ جی واہ اچھا 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 جی اچھا جی اگر آپ نہ پوچھ سکے تو ہم اقرار کریں گے جناب کہ ہم سے نہیں بوجھا گیا کیونکہ بوجھنے میں وہ جو لذت ہے ہم اس سے محروم رہیں گے and this is the price we will pay for سپورٹس سپورٹس تو اللہ نہ ہی کرے کہ سپورٹس کا معاملہ ہو show biz ہے sports ہے اور علم و فضل یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ زندہ ہیں اس لیے ایک بہت بڑے کوئی علمی بہت بڑا علمی کو معاملہ نہیں ہوگا show biz ہو سکتا ہے اور politician ہو سکتے ہیں start کس سے کریں politics سے میرا خالق کریں تعلق سیاست اور حکومت سے ہے no no show biz سے ہے کہہ سکتے ہیں مطلب دور پاہر کا تعلق بن جاتا ہے بہت زیادہ دور کی کوڑی ملا ہی جائے جیسے افتاو صاحب میشہ کہتے ہوتے ہیں تو پھر شاید بن جائے لیکن وہ less than 1% ہے نہ وہ وجہ شورت نہ وہ مین سٹرین سو اس لیے ہم نے کہا کیا دیا کے باس کہا جائز تو ابھی تک کیا پھر ہوا جی تعلق سیاست اور حکومت سے نہیں ہے جو کہ زندہ ہے اور شو بیس سے کہہ سکتے ہیں دور پاہر شو بیس سے تھوڑا سو تعلق ہے تو شو بہ جو ہے سیاست نہیں ہے سپورٹس نہیں ہے سپورٹس آپ نے پوچھا نہیں ہے آپ نے سیاست اور حکومت پوچھا ہے اور شو بیس پوچھا سپورٹس ہو سکتے ہیں ساتھ موڈلنگ کرتا ہو اور یہ شو بیس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اتنا سا بیگ بیزنس بھی ہو سکتا ہے آلدو یہ امریکہ کا ایریا ہے زیادہ تو ادھر سے تو کوئی بیگ بیزنس اب کوئیسا وہ ہے نہیں وہ ہے نا ورجن والا ورجن والا ہے کیڈ بیری والا بھی ہے تعلق سپورٹس سے ہے کمر صاحب نوز نا شو بیز نا سپورٹس نا سیاست اور حکومت علم و پسکل اور بیٹ بزنس یہ دو چیز ہیں نا کوئی جینللسٹ ہو سکتا ہے کوئی رائٹر کوئی انسپریشنل سپیکر ایک اس نون انسپریشنل سپیکر جو ہے جس نے ساری کانی شروع کی وہ تو امریکن جس نے بلینز بنائے دیکھیں یوکے کی کانٹرٹس میں اگر آپ سوچیں تو یوکے میں سائنٹس بھی ہیں بزنس بھی ہے ایسی نئی بھی بزنس نہیں ہے اس کے بعد علم و فضل ہے اس کو ہم نے ابھی ایکسپورٹ نہیں کیا یہ تین ایلیاز ہم نے نہیں سائنس این ٹکنالوجی علم و فضل علم و فضل کی جانتے ہیں کمر صاحب کی پرسنلیٹی سے لگتا ہے کہ کوئی سائنس ٹکنالوجی اور علم و فضل کا زیادہ چانس ہے اس کو علم و فضل علم و فضل سے تعلق ہے جی یس یو بریٹا شکیل صاحب سہ 10 سوال کوئی ایکانومس لو فضل پہ یہاں ہے نو بے لاوریائٹ کوئی اس کو تو یہ نہیں پوچھ سکتے وہ وہ بکا پرائز ونر ہے وہ کون رشدی اور کون نہیں رشدی کنی پچھا اسمہ تحبیت ونرم و نو پر ہم نے اپنا موت سموک والا جو رائٹر ہے اس کا موت سموک کا تارک علی رہتا ہے تارک علی بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ جو محسن حامد یہ پاکستانی موت تو دی ہی روح پہ کنٹیپوری رائٹر تو محسن حامد ہے اور تارک علی بھی کتابیں ہیں تارک علی کی بڑی فیمس کتاب ہے بی سی سی آئی تو اس کی ویسٹ کتاب ہے The Street Fighting Years ہاں وہ تو Street Fighting Years دو یہ ایک فنڈیمنٹلزم بھی ہے نا اس کی یہ پوچھ لیجئے کہ اچھلیسٹی پوچھ لیتے ہیں نا جی 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 گوڑ اچھے جناب ان کا تارک علی جو ہے یہ پاکستانی بریٹش ہیں نو اس سے پہتر تو یہ تھا نا کہ کوئی رائٹر پوچھتے تو وہ کور ہو جاتے دونوں تینوں کونس ہے رائٹر جناب دونوں اس میں ایم نیٹ ہوگے نا اس میں ہنیر کوریشی بھی ایم نیٹ ہوگا ہے نی نی مطلب ویسے پوچھ جاتے ہیں کہ وہ کوئی رائٹر ہے اسی کے ایبی سی میں جو بیٹھا گیا آپ کا اس نے وہ اس نے اسپلوڈین مینگول دیتی ہنیف وہ بھی ایم نیٹ ہوگا ہے محمد ہنیف ہنیف now lives in karachi کتنے questions ہوئے ہیں گیرہ سوال شاہ جی so now this is obviously a british and this is an indian indian to s and non-hanging science and technology کا اگر eliminate کر لیا جائے science and technology میں شخصیت کون آتی ہے ذہن میں کوئی نہیں ہے یہ ہے علم و فضل کا علم و فضل علم و فضل میں دیکھے نا علم و فضل میں آجاگی نا science and technology علم و فضل میں آتی ہے اس میں فال کرتی ہے لیکن ہے کون یہ کوئی صحافی لگتا ہے مجھے پیور صحافی کوئی رائٹر کوئی کولم نیسٹ کوئی ریپورٹر دیکھیں ایک تو وہ ہے وہ جو کمنٹیٹر ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے انگوزداندی کا پرویوسر بھی تھا Kingsley نیچر پہ بہت زیادہ ڈاکیمنٹریز ہیں وہ تو Ben Kingsley نے تو رول پلے کیا تھا نا نہیں نہیں آمم کر چکے شو بیس سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ بندہ صحافی ہے یہ بندہ جنرلسٹ ہے دیکھیں صحافت میں وہ دو بھائی ہیں جس نے بی بی سی کی ڈاکیمنٹریز میں مویس سوبرز کی ہیں لیکن وہ اتنا معروف نہیں ہے جو معروف ہونا چاہیے بہت معروف ہے بھائی ابھی نام آئے گا تو آپ کو سمجھ آجائے کوئی بی بی سی سے کوئی تعلق رکھنے والا کوئی جنرلسٹ سیونٹی 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 ایک فروسٹ تھا ایک تو فروسٹ تھا نہیں ایک انڈیان اور تھا وہ جو جس کا ہم بہت مثال دیتے ہیں تم بڑے وہ ہو سیونٹی سیونٹ میں بڑا مشہور ہوا تھا بھٹو صاحب کے لاسٹ ورڈز اس سے کوٹ کیے جاتے ہیں کہ اس نے اور وہ سیٹلڈ انڈیا چوپڑا؟ نہیں 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 تو وہ ڈاو بنی آئے میں یہ تو ویلیم ڈال رمپل ہے نا نہیں نہیں ویلیم ڈال رمپل نہیں جھی تو وہ ڈاو بنی آئے میں مثال اس کی لوگ میں بنائی ہوئی تھی بڑیاں خبران دےنا ہے جیسے اب برانٹ تھا ساربین ب зачیорошان انزاد تیلی تیلی گرانٹ تیلی گرانٹ تیلی گرانٹ تیلی تی belum مارك تیلی مارک تیلی مارک تیلی اور بعد dark مارک تیلی اینڈیا یاد ہے گلui مارک تیلی رائعہہہہہ اس نے ایک ti sympathy بہت ریپورٹنگ کی بودوں آ رس harness لاسٹ ورڈز بھی بھٹو کے اسی سے منصوب کیے جاتے ہیں کہ کیا کہا تھا جنرلسٹ پوچھا جائے جی میرے خیال میں ہے وہ ٹھائی ہے؟ میں شکریہ ہے ہے وہ جنرلسٹ؟ کمر صاحب کہہ سکتے ہیں لیکن جو ہمارے آج کل کے جنرلسٹ کام کرتے ہیں وہ نہیں اس انڈسٹری سے تعلق ہے ہٹ کے ہے جنرلسٹ ہے لیکن آج کے معروف معنوں میں نہیں یہ بہت میں بتا رہا ہوں آپ کو جو دونوں بھائی ہیں بہت مشہور ہیں because of their documentary making اور اس کی narrative documentary کا تعلق تو showbiz سے ہو جاتا ہے نا پھر ہاں بہت وہ بوائس ہے جو انہوں نے بھی کہا رہے ہیں کہ جنرلسٹ سے normal جو جنرلسٹ آپ کہتے ہیں اس سے تعلق نہیں ہے اس نے یہ کہہ رہا ہوں ہاں اسی میں ہنٹ ہے اسی سے تلاش کریں کہ اسی انڈسٹری سے تعلق ہے لیکن جنرلسٹ نہیں ہے پیور جنرلسٹ اس طرح ہوتا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں نا یہ جو نیچر کی جو ہے نا وہ دو یہ ایک بھائی جو جنرلسٹ ہے دوسرا جو ہے وہ جنرلسٹ ہے وہ صرف جو ہے وائس آور کرتا ہے narrative کرتا ہے آٹن بڑھتا ہاں یہ جو بی بی سی کا آٹن بڑھتا ہو 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 جو پلانیٹ ارت انتہائی معروف انتہائی سنو لیپر کے اوپر جو ہے نا پاکستان کے سنو لیپر پہ اس کی بڑی ریسرچ ہے اس کا نام ہے ایٹن بڑھو سر ایٹن بڑھو اور اسے میں رکھا نائٹ وڑھ بھی ملا ہوا ہے ریچرڈ اٹن بڑھو ریچرڈ اٹن بڑھو شو بیز سے بھی تعلق ہے نا سر اس کا پیور شو بیز سے تعلق ہے آور پلانیٹ جو ہے نا ایک بہت بڑی ہاں ہاں ایٹن بڑھو ایک سے زیادہ ہے چلیں بی بی سی کی طرف سے جاتے ہیں گاندھی فلم میں بھی ہے نا اس کا اسی ایٹن بڑھو نو 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 ہم ریچرڈ اٹن بڑھو کی بات کر رہے ہیں جو بابا ہے ایک ہی ہے جو جس کی بڑی خوبصورت مجھے تو اس کی لائنز بھی یاد ہیں یہ ڈیویڈ جو ہے نا بابا ہے ہاں ہاں ڈیویڈ کی بات کرو ڈیویڈ 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 جو ہے نا وہ اصل اصل بندہ بابا ہی ہے بی بی سی کی طرف سے آ جائیں جی بالکل کمر صاحب بی بی سی کے ساتھ تعلق ہے یا رہا سنو لیپرڈ ان کی سپیشیلٹی ہے انہوں نے پاکستانی سنو لیپرڈ پہ بڑا کام کر رکھا ہے ییس اور سوال یہ کہ ڈیویڈ ہے یا ریچرڈ ہے نہیں 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 یہ ڈیویڈ ہوگا کیونکہ بزرگ ہے اور اس کا نائٹھوٹ بھی ملا انہیں ییس ایف ایس اے اس کے علاوہ اور کیا رہ گیا ہے آور پلانٹ ہے یا کیا اس کا نام کے آور پلانٹ لائف آن آور پلانٹ لائف آن آور پلانٹ آپ نے ایٹن بارو پوچھا جی آپ نے ڈیویڈ اٹن بارو انہوں نے آپ کو پندروے سوال پہ ہنٹ دینی تھی لیکن آپ ففتین الحمدللہ ہم نے ہنٹ سے پہلے ہی کام کر لیا ہے جلے کمر بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ